السلام علیکم دوستو کیا آلہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں شباب ہیدر وی لاغس یار آج ایک پلازہ لائے ہوں فار سیل ہے اور یہ رینڈ کے لیے بھی ہے ویلی بل ہے بڑی پرائیم لوکیشن ہے ایچ پندرہ کی بلکل سری نگر ہائی ویز سے آپ کو تکیبن پانسا میٹر اور یہ جو آپ کو روڈ نظر آ رہا تھا یہ ہے شہر شہسوری روڈ اس کے پر موجود ہے سات منزلہ یہ پلازہ ہے بیسمنٹ گراؤن پلس فائیو ٹھیک ہے ٹوٹل اس کے اندر کی بہن ٹونٹی فائیو تو ٹونٹی سیکس اپارٹمنٹس ہیں اور ایک کمرشل حال ہے اور بیسمنٹ ہے پارکنگ کے لیے بڑی سٹیٹ آف دی آرٹ پلازہ ہے آپ پوری ویڈی دیکھیں اس کے اندر جو تھری بیڈ اپارٹمنٹ اور ون بیڈ اپارٹمنٹ اس کے ویڈی دکھائیں گے اور جنرل ایک ویو کریں گے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور یہ کیسی اپرچونٹی ہے لیکن ویڈیو دیکھیں اس پہلے میتے چینل کو لازمی سکرائب کیجئے گا تو جی شروع کرتے ہیں اس کلازک کا پورا ایک جنرل ویو دکھاتے ہیں فرسٹ آف آر یہ ایک لابی ہے سامنے انٹرنس پہ بہت پیاری انٹرنس ہے اور ٹائل ورک جو ہے بہت پیارا ہے سیفٹی اور سکوٹی کے لیانے سے اس کے جو ایکزٹ اور انٹرنس پوائنٹ ہیں بہت بڑے زبردست ہیں یہ ہماری لوبی ہے کوئی سمانگرہ بکھرا ہوا ہے لیکن اوورال آپ دیکھ لیں اس کے اندر دو لیفٹس ہیں ایک کارگو لیفٹ ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آج یہ پسنجل لیفٹ ہے ٹھیک ہے اور آگے والے لیفٹ ہے تھوڑی بڑی ہے یہ کارگو کے لیے ہے اور یہ اپ ٹو سکس فلور آویلے بال ہے تو یہ مین جیز ہوتی ہے اور بیک اپ سپلائی کے ساتھ موجود ہے ٹھیک ہے اور جو اس میں آپ دیکھ لیں کنڈیشن بلکو برینڈ نیو پلازا ہے گراؤن فلور کے اوپر آپ کو سب سے پہلے ملے گا جناب یہ پورا ایک حال ہے اس کو آپ مارکی کے لیے یوز کر سکتے ہو اس کو آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے یا کسی بھی کارپوریٹ جو سیکٹر اس کے آفز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں بیسمنٹ بیسمنٹ بیسکلی یہ ہے کہ اس کے اندر پچاس سے ساٹھ جو ہے نا وہ کارز کی پارکنگ کا ایریہ ہے بیسمنٹ کے اندر بھی لیفٹ ہے اور اوپر تک جاتی ہے یہ آپ دیکھ لیں پارکنگ ایریہ ٹھیک ہے کچھ یہ سیورج والے ٹینک بگر رہے ہیں اور کچھ پانی کے ٹینک ہیں وہ بیسک اندر بیسمنٹ کے اندر بنایا گیا ہیں اوپر آپ کو میں اس کے بیسمنٹ میں داخل ہونے کے لیے جو انٹری گیٹ ہے وہ دکھاتا ہوں وہ ریمورٹ کنٹول بھی ہے اور سینسر کنٹول بھی ہے تو مطلب سٹیٹ آف دی آرڈ یہ پلازا بنایا گیا ہے پانی کی یہاں پہ سوالے مجود ہے بیجلی مجود ہے اور ہر اپارٹمنٹ کے علاق سے الیکٹر کل جو میٹر ہوتے ہیں الیکٹر میٹر وہ لاک چکے ہیں اور پانی کی بھی یہاں پہ کوئی کمینی ہے آپ ٹائل بارک دیکھیں سٹیرز دیکھیں جو لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی بھی ویڈیو لازمی دیکھیں جو پارٹی ہیں یہ انویسٹرز ہیں جو رینٹل انکم چاہتے ہیں ان کے لیے بھی زبردست اپیچونٹی ہے وہ رینٹ پر لے سکتے ہیں پارٹی خریدنے والی ہے یہ رینٹ والی دونوں دیئے گا نمبر پر رابطہ کریں ٹھیک ہے ایک اچھی اپیچونٹی ہے اس کو لازمی اویل کرنا چاہیے یہ برینڈ نیو ہے اور سٹیرز دی آرٹ ہے پورا پلازر نہیں دکھاؤں گا اس میں اس میں تین بیٹ کی کٹیگریہ ہے اور سنگل بیٹ کی ہے تین بیٹ والی تکیونٹی ون ہیں اپارٹمنٹس اور سنگل بیٹ والی اپراکسیمیلی فور ہے تو فرسٹ آفال میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے نظر آ یہ ون بیٹ والا ہے لیکن آپ کو ہم پہلے ویزر کراتے ہیں تھری بیٹ اپارٹمنٹ کا تو یہ ہم انٹر ہوتے ہیں سامنے کچن نظر آتی ہے اور ڈور ورک جو وڈ ورک ہے بہت زبردستہ ہے اوپر ڈوریبل قسم کی سیلنگ کی گئی ہے کچن کے آپ کیمنٹس دیکھیں آپ یہ اپارٹمنٹ آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں کہ پورا جو پلاز ہے اس کے اندر اپارٹمنٹ ایسے ہی اس میکسموم اسی ڈیزائن میں اور اسی مٹیریر اور سیم تیم کے ساتھ بنایا گیا نیچے پیارا ٹائل ورک اوپر سیلنگ فرمگارے لگے ہیں ڈور ہیں کبرز بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے سیلنگ سے لے کے نیچے تک اور اچھی جو ہے نا پلائی وڈ کے ساتھ لہسانی والے جو اچھی ہوتی ہے کوالٹی کے لگے اس سے استعمال کیا گیا ہے اور ڈورز کی بھی عالی کوالٹی رکھی گئی ہے یہ ہمارے جو بلکل پورایٹ سیر پہ ہے یہ باتروم ہے پہلے کمرے کے ساتھ واش روم جو ہوتا ہے ٹیچ واش روم اس میں آپ ٹیل ورک چیک کریں کھلا ڈولا ہے نانے کے لیے بھی ہے اور جو اس میں انیونٹری استعمال کی گئی وہ بھی بڑی سٹینٹر کی استعمال کی گئی ہے یہ سامنے آپ کو جناب ہر جو اپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو ملے گی یہ بلکونی اس میں آپ بیٹھ کے آپ چائے پی سکتے ہو انجوائے کر سکتے ہو باہر کا سین اور بڑی سیف انسکیور ہے آپ ایکسٹر چیزیں میں جہاں پہ رکھ سکتے ہو تو جو لوگ اس کو گیسٹ آرز کے طور پر رنٹ کرنا رنٹ پہ لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے زبردہ سپیونٹی ہے پورا پورا اپارٹمنٹ جہنا تین بیٹھ آپ فیملیز کو آہ وان ڈے کے لیے سیمن ڈے کے لیے دیں گے فرنش کر کے تو اس میں آپ کو رنٹل انکم زیادہ ہونے کے چانسز ہیں اور یہ ساری چیزیں میں رہا ہم گیا رہا گیس کی آہ گیس تو خیر موجود نہیں ہے لیکن زیاری بات ہے آپ کو سردین میں چاہیے ہوتا ہے تو گرم سرد پانی کے لیے وہ کنیکشن دیئے گئے ہیں اور گلاس وارک بڑا پیارا ہے نیچر ٹائل وارک بڑی پیاری ہے تو یہ بسی کے لیے آپ دکھا رہا ہوں ایک سیمپل کے طور پر نا اپارٹمنٹ کے تین بیڑھ والا اپارٹمنٹ ایسے ہوگا اس میں تین کمرے ہیں اور لگڑی کامز اور دس کیا گیا ایک تھیم کے ساتھ سارے کمرے ہیں کچن کے کبرز بڑے پیارے بنایا گیا یہ ایک اور دوسرے والا کمرہ اس میں سیم ہر کمرے کا درد تکیمان آپ کو یہ کبر ملے گی ٹھیک ہے سیلنگ سے لے کے نیچے فلور تک اور لائٹس جو ہیں بڑی اچھی استعمال کی گئی ہیں سیمپل رزین ہے لیکن یہ کہ چیزیں استعمال کی رہی ہیں وہ ڈیوری بہل اب یہ کمرے یہ جو اپارٹمنٹ ایس کے اندر دو کھڑکیاں ہیں دو رومس کی جو بیر بیلکونی میں کھلتی ہیں اور یہ والا آپ کا آگے دوسرے والا واشروم کھلے ہے اور انوینٹری بڑی آلہ قوالٹی کی استعمال کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک فلور کے پر تکیمان چھے اپارٹمنٹ ہیں تھری بیٹ کے اپراکسیمیٹلی نا ایوری یہ ہے تو ٹوٹل آپ اندار لگا لیں جس کی رینٹل ویلیو کافی زیادہ ہے جس کی جو آسکنگ پرائس ہے جو آنر کے طرف سے دی گئی وہ ویڈیو کے آلاس پہ بتاؤں گا اور یہاں تک رینٹل ملکہ ڈیمانڈ ہے رینٹ کی ڈیمانڈ کی اوورال اس پورے پلازے کی وہ بیسیکلی کوئی پرسکرائب نہیں ہے یا آپ کو نہیں بتایا جائے گا کتنی آپ آئیں گے میٹنگ کریں گے ڈسکاس کریں گے آپ کے پرپر کے لیے لینے چاہ رہے ہو ایز ایزڈنشل اپارٹمنٹ کے طور پر لینے چاہ رہے ہو یا ایز ایک کمرشل ایکٹیوٹی لائک جس طرح گیسٹ آسکار آتے ہیں اس طرح لینے چاہ رہے تو وہ آن دس پارٹ میٹنگ ہوگی اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آپ بیسیکلی کتنا رینٹ پے کریں گے تو آپ کو یہ پلازہ کرائے پہ دیا جا سکتا ہے اور جو لوگ یہ پلازہ کرائے پہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ سولر سسٹم مالک کے طرف سے یہ ہے کہ سولر سسٹم ہم لگا کے دیں گے تاکہ ان کو بیجلی بیر سے نہ جو لوکل گارمنٹ کے ہوتی ہے یا الیکٹر کمپنی کی جو اس طرح اس کو غیرہ کی نا لینے پڑے ان کے سارا سسٹم اور سولر سسٹم کے اندر ریکوور ہو جائے اور اس سب پانی کے کنیکشنز غیرہ جو ہے نا وہ بھی دیا جائیں گے اور اس طرح سے رینٹل جو ہے نا ڈیمانڈ کی جائے گی اور اوورال جام جو بندہ کھیڑنا چاہے گا اس کے لیے یہ ہے کہ آہ تھرٹی فائیو کروڑ اس کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا زبداس بیر کا ویو ہے یہ ابھی ہم تکے بنا گئے ہیں جو ون بیڈ اپارٹمنٹ ہے نا اس کے اندر یہ ون بیڈ سمپل لکھونے میں روم ہے یہ والے ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ والا ہے ون بیڈ اپارٹمنٹ جس کو آپ سٹوڈیو اپارٹمنٹ کہہ سکتے ہو ایک روم ہے ساتھ اٹیج کیچن ہے اوپن کیچن ہے اور اس میں کبر دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ واش روم دیا گیا ہے تو بڑی زبداس اپچونٹی ہے زبداس قسم کے ملعب ایک تیم کے ساتھ ہورڈ ہیں کیچن کے جو کیبنٹ ہیں ٹائلنگ ہے گلاس فارک ہے ایک طرح کا ہیٹ کیبن بنائے گیا ہے یہ آپ بیر کا ویو چیک کر لیں یہ موجود ہے افریدی ٹون میں ایج فیفٹین میں شیر شہ سوری کے اوپر ہے افریدی ٹون وہاں پہ یہ موجود ہے افریدی ٹون کے اندر بھی بڑا ملعب آپ کہہ سکتے ہیں زبداس قسم کے کمیونٹی ہے اوپن گلیاں جو لوگ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دیئے گئے نمبر پہ لازمی ربطہ کریں آپ ساتھ ساتھ بلکل دیکھیں ویڈیو کی کس تھی کسی سٹیٹ آف دی آر کچن کا کام کیا گیا ہے ابھی ہم آگئے ہیں چھت پہ چھت پہ آپ دیکھیں بیر کا ویو چھت کے اوپر یہ دیکھیں آپ وینٹیلیشن پورے پلازے کے کیسا نظام کیا گیا ہے تاکہ بارش سے محفوظ رہے اور وینٹیلیشن بھی ہوتا رہے یہ ٹاپ پہ یہاں پہ دو اپارٹمنٹ ہیں ایک تین بیٹھ کا اور ایک چار بیٹھ کا اپارٹمنٹ باقی آپ دیکھ لیئے اور یہ ہے تھوڑا سا باہر کا فیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ما شاء اللہ کتنے ہائٹ پہ یہ ہے اور نیچے یہ روڈ نظر آ رہا ہے یہ شیر شاہ سوری روڈ ہے اور اس سائر پہ سارا وہ جنگی سہدہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ وہ اوپن اریہ جہاں پہ آہ میں ان کا پلان ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سولر سسٹم لگا کے دیں گے جو بھی رینڈ پہ لے گا ٹھیک ہے سامنے آپ کا نظر آ رہا ہے جی سرنگر ہائی وے اور اسلامباد ہومز کا علاقہ تو یہاں پہ ہسپیٹل میں موجود ہے ٹھیک ہے جی سیفٹ ان سکیور انوارمنٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس کے بعد ابھی ہاں آ جاتے ہیں فور بیٹھ اپارٹمنٹ جو ٹاپ پہ سیمتھ فلور پہ موجود ہے اس میں ایک ہی مطلب پورے پلازے میں فور بیٹھ دور کے اندر ہم جائیں گے تو باقی وہی ڈیزائن ہے جو نیچے تین بیٹھ والے اپارٹمنٹ کے ڈیزائن ہے تو یہ تکیباً چار بیٹھ والے ایک ہے اور باقی تین بیٹھ والے اور سنگل بیٹھ والے اپارٹمنٹس ہیں اس میں تھوڑی سفائی گرہ چل لیتا تو یہ سمان جب بکھ رہا ہے نا اس پہ کامشاں بہورا تھا تو معذرت معنی کیجئے گا ٹھیک ہے جی اس میں کبرڈ ہیں واشوم ہیں بڑا صاف ستہ نظام ہیں دروازوں کے کوالٹی لائٹس انیوینٹری ٹھیک ہے ٹوائلٹ کے اندر جو چیزیں سینٹری استعمال کی گئی ہے پیپنگ استعمال کی گئی ہے اور برینڈ نیو ہے سب سے بڑی بات ہے برینڈ نیو ہے اور سٹیٹ آف دی آرٹ ڈیزائن ہے اور اوپن ہے سپیشیس آپ اس کو اپارٹمنٹ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے نا اس کی ہر بندے کا اپنی یہ کرائے ہوتی ہے لیکن جو اس چیز چیزوں کو جانتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ بالکل زبردست قسم کا یہ بنایا گیا ہے اپارٹمنٹ اور پلازہ بڑے زبردست دکھے سے اچھے اس میں آہ امرجنسی ہارنس ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیف انڈسکو اور فائر فائٹنگ مارک سسٹم سب کچھ اس پلازے کے موجود ہے کیونکہ جو تقاضے ہیں سائنسی تقاضے ہیں جو لوکل گارمنٹ کی جو رکائرمنٹ ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو اتیار کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ یہاں رہیں ان کو خدا نقاصہ اگر کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو اس کے امرجنسی میں یہ اسکیپ کر لیں گے سیڈیوں کے ذریعے لیفٹ کے ذریعے یا ہوترز وغیرہ تاکہ فائر فائٹنگ جو لوکل انتظامی ہے وہ پہنچ سکے تو بے تین نظام میں ہم تو رکمنٹ کرتے ہیں کہ انویسٹرز رات آئیں ان کو خرید دیں یا پورے پورا جو پلازہ ہے وہ رینٹ پہ لیں ٹھیک ہے جن بین بھائیوں یا ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا وہ لازمی کر لو اور بیل آئیکان کو پلیز لازمی پریس کر لو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ